وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ اِزْتَخُسُّونَهُمْ بِعِذْنِهِ اور اللہ نے تو اپنا وعدہ تم سے سچ کر دکھایا تھا جب تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے حتیٰ اِذَا فَشِلْتُمْ یہاں تک کہ تم خود سُست پڑے اور تم نے کمزوری دکھائی وَتَنَازَعَتُمْ فِي الْأَمْرِ اور تم نے معاملے میں تنازع کیا یہ تنازع کا لفظ جو ہوتا ہے یہ نزہ سے بنائے نزہ جو جیسے فرشتہ جان کھینچ کے نکالتا ہے اسی سے تنازع میں اپنی طرف کھینچ رہا ہوں دوسرا اپنی طرف کھینچ رہا ہے تو اب اس سے تنازع پیدا ہو گیا یہ تنازع جو ہے یہ ساری مسلمان جماعت کے اندر نہیں پیدا ہوا یہ وہ جو اوپر درے پر موجود پچاس لوگ تھے وہاں تنازع پیدا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں متعین کر کے فرمایا تھا کہ تم اگر دیکھو کہ ہماری بوٹیاں جو ہے وہ اڑ رہی ہیں جنگ میں اور پرندے آ کے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں تو تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے ان پچاس لوگوں کو یہ آرڈر کیا تھا اب جب ہوا یہ کہ اس کے برقس ہو گیا مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی وہاں اختلاف رائے ہو گیا کہ حضور نے تو یہ کہا تھا نا کہ اگر ہمارے ساتھ یہ نقصان ہو جائے تو نہیں چھوڑنی یہاں تو فتح ہو گئی ہے اب ہمیں جانا چاہیے تو جو مقامی امیر تھے ان کی رائے یہ تھی نہیں کہ حضور کے فرمانے کا مطلب تھا کسی صورت میں نہیں چھوڑنی لیکن پینتیس آدمیوں کی رائے بنی کہ وہ ایک خاص صورت تھی جس میں کہ ہم نہیں چھوڑ سکتے تھے اس صورت میں ہم چھوڑ سکتے تھے تو یہ جو ان کا اختلاف رائے ہوا ہے اس کو کہا گیا یہ تنازہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں پینتیس آدمی مقامی امیر کی بات نہ مان کر یعنی حضور کی نافرمانی نہیں کی حضور کی بات کی تو تعویل کی لیکن نافرمانی کی ہے مقامی امیر کی اور اسے چھوڑ کے آگے اور اس تنازے کے اس کی تم نے نافرمانی کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا بعد اس کے کہ جب تم نے دیکھ لیا اس شیع کو کہ جو تمہیں بہت محبوب ہے میں بھی اس کی طرف آنگا یعنی جو تمہیں بڑی پسند تھی اکثر لوگوں نے اس سے مراد یہی لی ہے کہ مال غنیمت وہ سارا مال غنیمت تم نے دیکھ لیا تھا تو اس کی طرف تم دوڑے گئے اچھے یہ ویسے پچھلے دنوں ہمارے وزیراعظم صاحب ویسے بدنام ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے کسی تقریر میں کہہ دیا کہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے تو وہ سیاسی لوگوں نے پھر ان کا ناتکہ بند کر دیا لیکن یہ کہ بہت سے مفسرین نہیں لوٹنا ہی لکھا ہوا ہے ان کے پاس شاید کوئی بندہ نہیں تھا جو ان کے دفاع کرنے کے لیے آتا کوئی کم از کم دس تفسیریں تو نکال کے پیش کر سکتا تھا کہ جو انہوں نے کہا ہے یہ فلانے فلانے آل مدین نے بھی یہی لکھا ہوا ہے لیکن یہ تو مراد سعید کو کیا پتا کیا لکھا ہوا ہے تو اس وجہ سے وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی لوٹ مار کا مسئلہ ہی نہیں تھا سیرے سے مسئلہ نہیں تھا مسئلہ جو تھا وہ کوئی اور تھا تو خبون جسے کہا گیا اس کی میں وضعت کروں گا آگے چل کے پہلے تھوڑا یہ پڑھ لیجئے یعنی ایک جملہ اور پڑھ لیجئے منکم من یورید الدنیا تم میں سے وہ بھی ہیں جو دنیا کی مرید ہیں یعنی دنیا کے طالب ہیں ارادہ جن کا دنیا حاصل کرنے کا ہے ومنکم من یورید الآخرہ اور تم میں وہ بھی ہیں جو آخرت کے طالب ہیں آخرت کے مرید ہیں آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں اب اس جملے کے ساتھ جب وہ تخبون کو جوڑ کر دیکھیں گے تو صاف لگتا ہے مال مال کی محبت لیکن اصل میں یہ تو ہماری سطح پر یہ لگتا ہے نا آپ صحابہ کی سطح پر جا کے سوچیں نا وہاں سب سے محبوب شہ فتح ہے ایک آدمی نے گھر چھوڑا ہے ایک آدمی نے اولاد چھوڑی ہے کاروبار چھوڑا ہے ہر شہ چھوڑ کے محمد الرسول اللہ کے ساتھ آگئے اسے کدھر مال عزیز ہے مال نہیں عزیز ہے اسے عزیز ہے دنیا میں فتح حاصل ہو جائے ہمارا مشن مکمل ہو جائے کافروں کا جو ستیہ ناس پھر جائے تو وہ جب یہ بات دیکھیں گے کہ وہ فتح آمیں حاصل ہوگی تو اس کا جشن منائیں گے اور یہ میری تشریح نہیں ہے یہ قرآن نے خود اس بات کو سورہ صرف میں بیان کیا ہے وَأُخْرَا تُخِبُّونَهَا سیکنڈری چیز ہے وہ جو تمہیں بہت پسند ہے کیا ہے وہ نَسْرٌ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللہ کی مدد آجائے وَأَفَتْخُنْ قَرِيب فتح حاصل ہو جائے جلدی تو مسلمانوں کو جو شے بہت محبوب تھی اللہ کی مدد اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہونا جب وہ فتح دیکھ لی یہ محبوب شے تھی جس پر ٹوٹ پڑے اچھا اسے یہ کیوں کہا یہ دنیا ہے دنیا کی فتح ہے نا بندہِ مومن کے عمل کے لیے جو اصل میعار ہے یا اصل موٹیویشن ہے وہ آخرت ہونی چاہیے دنیا میں کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی اس سے بھی بلند سوچونی چاہیے میں نے کام کرنا ہے کامیابی ملے یا نہ ملے ڈیٹیچمنٹ ریزلٹ سے بالکل ڈیٹیچمنٹ لوگ آکے پوچھتے ہیں آپ کا روڈ میپ کیا ہے کتنے عرصے میں اقامت دین کا کام مکمل ہو جائے بھئی یہ کوئی فیکٹری نہیں ہے کہ میں بتا سکوں کہ بھئی اگلے سال میں ہماری پروڈیکشن شروع ہو جائے گی یا دو سال کے بعد جو ہے نا ہمیں اتنا نفع کمانے کے قابل ہو جائیں گے یہاں نبیوں کو نو سو سال حضرت نو علیہ السلام نے محنت کیے نہیں ریزل نہیں ابھی ہم پڑھ کے آئیں اے نبی آپ کا تو اختیار ہی نہیں ہے یہ تو اللہ کا اختیار ہے جس کو چاہے ادائیت دے جس کو چاہے نہ ادائیت دے تو دنیا کے نتائج سے بلکل بے پرواہ ہو کر خالصتاً اللہ کی خاطر اور آخرت کی خاطر کام کریں جب یہ مطلوب ہے اگر اللہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اور میرے دل میں یہ خواہش ہو کہ دنیا میں اقتدار مل جائے بے شک میں اپنے اقتدار نہیں چاہتا یہی چاہتا ہوں دین غالب آ جائے لیکن دین غالب ہوگا تو مجھے لطف تو آئے گا نا مزہ تو آئے گا نا میرے مخالفین کو رگڑا تو چڑھے گا نا میری کچھ تو تسلی ہوگی تو یہ ساری دنیا ہی سے مطالق ہے یا نہیں ہے تو صحابہ کی جس سطح پہ اللہ تعالیٰ تذکیہ کرنا چاہتے تھے یا دل صاف کرنا چاہتے تھے تاکہ تم دنیا کی فتح سے بھی بیگانے ہو جاؤ اس کی بھی تمہیں پرواہ نہ رہے تو یہ تو خبون کا مطلب اس سطح پہ جا کے دیکھیں وہاں محمد الرسول اللہ بھی موجود ہیں اور صحابہ بھی ہیں اور ان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ مال و دولت کے بھوکے ہیں مال و دولت کے ہوتے تو وہ کیوں مکہ سے ہجرت کر کے ادھر آئے ہوتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی جو فتح ہے وہ تھی جس کی وجہ سے وہ نیچے اتر آئے تھے اور یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بھئی وہ تو پہلے سے قانون آ چکا ہے اللہ کا حکم آ چکا ہے آپ مال و مالِ غنیمت جو آپ کے ہاتھ لگے گا وہ گھر نہیں لی جا سکتے وہ ایک جگہ پہ جمع ہوگا اس میں سے پہلے بیس پرسنٹ نکالا جائے گا جو دیا جائے گا بیت المال کو اس کے بعد جو اسی پرسنٹ باقی بچا ہے اس میں سے تقسیم ہوگا اور تقسیم بھی ایک اصول کے مطابق ہوگا جو سوار تھا جس کا گوڑا تھا ظاہرہ گوڑا سرکاری تو نہیں ہے وہ اپنے گھر سے لے کے آیا ہے گوڑے کو بھی کھلائے گا لہذا اس کو دگنا حصہ ملے گا اور جو پیادہ ہے اس کو اکیرہ حصہ ملے گا یہ اصول تیہ ہے مجھے بتا ہے جو لوٹ کے گھر لے کے جائے تو وہ چوری نہیں ہوگی وہ اجتماعی مال میں خیانت نہیں ہوگی اور اتنی بڑی خیانت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہید ہونے والے شخص کے بارے میں جس کے بارے میں صحابی باقی کہہ رہے تھے کہ یہ شخص وہ ہے کہ جو شہید ہو گیا حضور نے فرمایا میں اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چوری کی تھی تو کہتے ہیں جو لوٹ کے گھر لے جا رہے تھے یہ تربیت ہی ان کی کیا ہے تو یہ بہت بڑی تعمت بن جاتی ہے اس سطح کے اوپر کہ جب اللہ کا قانون آ چکا تھا تو اس کے بعد لوٹنے کا کوئی سوال نہیں کوئی تصور نہیں اور یہ بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا وہاں پر تو اصل بات یہ تھی جو تخبون جسے کہا گیا یا جسے دنیا کہا گیا دنیا کی محبت کہا گیا وہ دنیا کی فتح ہے دنیا کا غلبہ ہے اسلام کا غلبہ ہے اس سے بھی بے پرواہ ہو جاؤ پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا یعنی تم ان پر چڑے جا رہے تھے اللہ نے تمہیں پلٹا دیا اور یہ اللہ نے اس لیے کیا اب ایک عقمت بیان کیے یعنی صرف تمہاری غلطی کی وجہ سے نہیں کیا اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں آزمانا چاہتا تھا تمہیں جانچنا چاہتا تمہیں پرکھنا چاہتا تھا وَلَكَدْ عَفَانْكُمْ بَاقی اللہ تمہیں ماف کر چکا یہ کوئی گل ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں اس کا معصبہ ہوگا اللہ نے ماف کر دیا تمہیں وَاللہُ زُو فَضْلِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے بڑے فضل والا ہے اگر یہ پوری آیت آپ سامنے رکھیں گے تو جو لوگ بھی اس کے حوالے سے مغالطے پیدا کرتے ہیں وہ رفع ہو جاتے ہیں کوئی اللہ کو نرازگی نہیں ہوئی کوئی اللہ خفا نہیں ہوا کوئی اللہ غصہ نہیں ہوا اللہ کہتا ہے ایمان والوں کے لیے اللہ بڑا فضل والا ہے وَاللَّهُ زُو فَضْلِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ